اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ بجلی کے بل میں ہمیں زیادہ یونٹس کیوں ڈالے جا رہے ہیں حالانکہ بل کے اوپر جو میٹر کی ریڈنگ والی تصویر لگی ہوتی ہے وہ ہمیں کم بتاتی ہے اور وہاں پہ زیادہ لکھے ہوتے ہیں اور یونٹس بڑھائے ہوتے ہیں ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے پرو راٹا کنزمشن آخر اس کا کیا مطلب ہے اور ہم اس چنگل سے کیسے نکل سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا بلا ہے دیکھیں جو میٹر ریڈر ہے مثال کے طور پر آپ کا جو بل ہے نیپرا کے مطابق وہ تیس دنوں کا ہونا چاہیے اب میٹر ریڈر جو ہے کبھی بائیس کو آ جاتا ہے کبھی پچیس کو آ جاتا ہے کبھی تیس کو آ جاتا ہے تو نیپرا کہتی ہے کہ آپ کا جو بل ہے وہ تیس دنوں کے مطابق ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر میٹر ریڈر جو ہے وہ کسی وجہ سے جلدی آ جاتا ہے پچیس کو آپ کی ریڈنگ نوٹ کرتا ہے تو وہ جو پانچ دنوں کا گیپ ہے وہ سسٹم آٹومیٹکلی آپ کی جو مہینے کے ایوریج یونٹس ہیں ان کو ایڈجسٹ کر کے پورا کرتا ہے مثال کے طور پر ایوریج آپ روز کے دو یونٹس خرچ کرتے ہیں تو پانچ دنوں کا جو گیپ ہے وہ دس یونٹس کے ساتھ سے وہ فل کیا جائے گا یعنی کہ بل میں آپ کے دس یونٹس ایکسٹر آئیں گے اسی طرح میٹر ریڈر جو ہے اگر لیٹ ریڈنگ لیتا ہے یعنی کہ پانچ دنوں کے بعد ریڈنگ لیتا ہے تو وہ جو پانچ دنوں کا گیپ ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے گا یعنی کہ پھر دس یونٹس جو ہیں وہ آپ کے کم لکھے جائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ پرو راٹا کنزمشن کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی کنفیون یا نہ ہے تو مجھے کمنٹس میں پوئی سکتے ہیں اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ آپ کے میٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ کس طریقہ کو عام طور پر نوٹ کی جاتی ہے اگر وہ پچیس کو نوٹ کی جاتی ہے تو آپ نے ذہن میں پانچ دنوں کا مارجن رکھنا ہے اور اپنے ایوریج کے حساب سے یونٹس نکال لیں دو خرش ہوتے ہیں تین خرش ہوتے ہیں اگر تو دو خرش ہوتے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیں کہ دس یونٹس ایکسٹرا آپ کے بل میں آئیں گے ہی آئیں گے تو اس حساب سے آپ نے اپنے میٹر کی کنزمشن کرنی ہے اگر آپ پروٹیکٹڈ کسٹمر ہے یعنی کہ دو سو کا مارجن آپ نے رکھا ہوا ہے کہ دو سو سے یونٹس آپ نے زیادہ خرش نہیں کرنے تو پھر آپ نے ہر مہینے جو ہیں وہ دس یونٹس دو سو سے کم خرش کرنے ہیں یعنی کہ ایک سو نبے یونٹس دو ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھ رہے ہیں کیونکہ دس یونٹس دو ہیں وہ آپ کے ایکسٹرا ڈالیں گے اسی طرح اگر آپ کے میٹر کی ریڈنگ لیٹ نوٹ کی جاتی ہے یعنی کہ تیس دن کے مارجن کے بعد نوٹ کی جاتی ہے تو جتنے دن بعد نوٹ کی جاتی ہے اتنے جو یونٹس ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر بقاعدہ ویڈیو بنا دوں گا ویڈیو پسند آئے تو چھوٹا سا لائک ضرور کر دے کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ